موسیقی کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاہور کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو مجھے فاٹا کے مناظر دیتے ہیں نہ وہاں پہ قانون ہے نہ آئین کی بالا دستی ہے۔ اسی طرح کہ ایک خاندانی لڑائی پشت دنوں پھر سے دیکھنے میں آئی جب بابر بٹ تھاپ کو قتل کیا گیا۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے یہ ساری سٹوڑی ہے کیا کیونکہ پشت دنوں سننے میں آ رہا تھا کہ بابر بٹ اور جو دوسرے سحیل بٹ صاحب ہیں ان میں کوئی معایدہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں ہوگی امن ہوگا لیکن اس کے باوجود جو ہے بابر بٹ صاحب کا قتل کر دیا گیا۔ میرے جو آج کے گیسٹ ہیں میں آپ سے ان کا تعریف کروا دی چلوں میں اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں یوسف فاروق گرکی صاحب جو کہ سابق صوبائی وزیر پنجاب ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اسرار بٹ صاحب جو کہ یوسی چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور مقبول کے بھائی بھی ہیں اور ایجاز دیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جنرل سیکٹری ہیں پی ٹی آئے لاہور کے۔ سب سے پہلے تو میں آؤں گی سر آپ کی طرف اسٹوڈ بٹ صاحب بہت افسوس ہوا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو قتل کیا گیا آپ کے بھائی کا اس میں تو نام آرہا تھا عاطف کا جو ان کا گارڈ تھا تو پھر یہ سہیل بٹ صاحب کا کیوں نام لیا جا رہا ہے اس سارے مسئلے میں جی یہی بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ وہ ہمارا گارڈ نہیں تھا وہ پہلے بھی آ جاتا تھا وہ سیم ڈی بھی وہی ہے یہ سہیل بٹ نے ان کو ہائر کیا ہے اس کو پیسے دے کے کہ ہمیں وہاں تک تم لوگ آ جاتے ہو پہنچ جاتے ہو آنا جانا تم لوگوں کا تو یہ سہیل بٹ اور اس کا ایک معمو ہے شفقت بگا اور وہ سامپ ہے اس علاقے کا اور وہ یہ سارا ماسٹر مائنڈ وہ ہے اس کے پیچھے اور سہیل بٹ یہ اور اس ان کے ساتھ ساتھ نورا کشمیر کا بیٹا ساتھ ہے اچھا کچھ لوگا یہ میری کیونکہ بات ہوئی تھی سوہل بٹ سب کے خاندان کے دو تین لوگوں سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم عاطف کی بات کریں تو عاطف کو اٹھانوے میں اس کے والد کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہی وہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے نہیں عاطف کی تو عمر سترہ اٹھارہ سال سے کم ابھی عمر اٹھانوے میں وہ کہاں پہ مدلو آگیا ہے تو ابھی تک کیس کی پیش رفت ہے وہ کیا ہے کہاں تک پہنچی آپ کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک بلکل کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا جو بھی نامزد ہیں ابھی تک بلکل کوئی پیش رفت نہیں جونکت ہو ہیں ٹھیک ہے آپ نے کن لوگوں کو نامزد کیا اگر آپ بتا سکے تو جی سحیل شکت بات اور اس کا معمول ہے شفقت بات اور بگا بات ٹھیک ہے اور ایک نورہ کشمیری کا بیٹا ہے سابی بات یہ تینوں جو ہے یہ ہم نے نامزد کیے ہیں جنہوں نے یعنی کی ان کے امام پہ یہ سب کچھ ہوا ہے ٹھیک اور یہ پہلا واقعہ نہیں ان لوگوں نے کیا فاروق صاحب ساتھ بیٹھے ہیں ان کا خاندان بھی انہی لوگوں کا ڈسا ہوا ہے اکبال گرکی صاحب صاحب کا وزیر ٹرانسپورٹ تھے وہ بھی شفقت بگا وغیرہ نے ہی قتل کیا اور اس میں ڈیال فیملی کا اتفاق سے ہم بیٹھے ہیں ڈیال فیملی کا پرچہ وہ اس میں جھوٹا مگر نکلے یہ شفقت بگا اور یہ فیملی یعنی کہ پرچہ ہو گیا ڈیال فیملی پہ اور پیچھے جو تھے وہ یہ تھے اس کے بعد ابھی اس کے بعد گرکی فیملی کا مشتاق گرکی صاحب کو قتل کیا گیا وہ بھی اسی خاندان نے کیا سویل چوکت بٹ خاندان نے کیا جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دیکھیں یہ ایشو تو ہوا تھا نائنٹی تری میں جب اکبال گرکی صاحب زمنی لیکشن لڑ رہے تھے تو ان کا مرڈر ہوا تھا اس کے اندر ہم نے جب پرچہ کر رہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ابھی اجازد ڈیال صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام بھی ہمیں دیا کیونکہ جب ایک مخالف پارٹی چلتی یہ دو ہلکے کی جو ہوا تھے کہ اس میں تھوڑا سا پتہ چل رہا تھا کہ ڈیال فیملی بھی اس میں انوالو ہے یہ بھی ہے تو پھر تب آپ کو پتہ تھوڑا سا ایسا حالات ہوتے ہیں کہ آپ پرچے میں نامزد ان کو کر دیا لیکن بعد میں پھر ہمیں تھوڑا سا ریلائز ہوا تھا کہ ڈیال فیملی اس میں انوالو نہیں تھی کیونکہ ڈیال فیملی کے ساتھ ہمارا پلٹیکل کلیس ضرور ہے لیکن ہماری دوستی بھی ہے ہم سیاسی میدان میں ٹھیک ہے اپس دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسی ذاتیات کی ماری کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیال فیملی کی بات کردیں یا آپ تیس پینلی کی بات کردیں لیکن جو اب بابر بٹ صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بابر بٹ صاحب پہلے ہم بڑا مزمت بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ آتا کہ بابر بٹ صاحب کو بڑے اچھے پارٹی ورکر بھی تھے ان کے دو چھوٹے ہیں ماسو بچے بھی تھے وہ بھی سفر کہہ رہے ہیں ان کی گھر والے بھی کہیں گے اور خاص طرح پر سمینہ بھائی جو میری ماں ساہمیں ان کے ساتھ یہ ٹکٹ ہولڈر بھی تھے اور انہوں نے بڑی اپنے حلقے میں بڑی میند کی تھی اپنے دو ہزار تیرہ میں میرا خیال اللہور میں سب سے زیادہ ووٹ بھی انہوں نے لیا اور ابھی بھی ان کے ایک بھائی جو ہیں یو سی کے چیئرمن بنے صرف وہ ہی بنے تو لیکن یہ جو آپ کے گو نو ایریا ہے اب والی حالات رہنی میڈیا نے اتنی اوئرنس دے دی یہ لوگوں کو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ علاقہ جو ہے گو نو ایریا کہ یہاں پر کوئی جو مرضی کوئی کرے تو کچھ ہی ہو سکتا بے شک میڈیا اس کو ہائی لیٹ کرتا ہے لیکن وہاں پہ ہمیں کانون تو نہیں نظر آتا اگر نظر آتا تو اب تک دیکھیں ابھی آپ کے سامنے اسرار صاحب نے بات کی ہے کہ ابھی تک تو کوئی چیزوں کو پیش رفت بھی نہیں چاہیے پیش رفت اس پہ ہونی چاہیے جو بھی اس میں ملزم نامزاداں کہیں آپ نے کیا کہتے ہیں سمیرہ صاحب کے کیس میں یا مشتاگ ارکی صاحب کے کیس میں ہوئی تھی پیش رفت ہم لوگوں نے کیا تھا اس میں کیا کہتے ہیں پیروہی بھی کی تھی کافی مشتاگ ارکی صاحب کے مرڈر میں کی تھی اور پولیس نے سارا تفسیش بھی کی سارے کیا کہتے ہیں بلایا اب ان کو اور لیکن دیکھیں وہی بات آجاتی ہے کہ ہم نے گنے گار کسی کو کسی کو نہیں کرنا ہوتا پولیس مریڈ پہ فیصلے کرے اور پولیس مریڈ پہ رکھے پولیس مریڈ پہ فیصلے کرتی ہے آپ کہتے ہیں دیال صاحب کے قلاب کیس ہوا تھا پھر بعد میں پتا چلا کہ چیزیں کچھ اور تھی پیچھے گئے جی دیال صاحب آپ بتائیے پولیس مریڈ پہ کر سکتی ہے اس قسم کے فیصلوں کو پولیس مریڈ پہ فیصلہ کرتی ہے میرا خیال میں اس وقت جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ مریڈ پہ ہو رہا کے علاوہ پولیس کے میریڈ پہ ان کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے کے علاوہ ہماری سیاسی قائدین اور ہماری جماعت ہمارے جو رہنما ہیں ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا اگر مشتاق گھرکی کے قتل کے نامزد ملزمان جو ہیں وہ آہ دندناتے پھیر رہے ہیں اور یہ اس کو یہ ہائلائٹ نہیں کر رہے فاروق صاحب کہ وہ اشتہاری ہیں آج بھی جو مشتاق گھرکی کے قتل کے ملزم میں اسی حلقے میں گھوم رہے ہیں اور اگر آپ یا اور فاروق صاحب کو پتا بھی ہوگا اس بارے میں اگر آپ کو بتا تو فاروق صاحب کو بتا ہوگا سارے کی کون ہے جو بدماشی کی فضا قائم کر رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک ایسا شخص جو ڈکیتی کے دوران قتل کا مجرم ہو ملزم بھی نہیں مجرم اگر وہ ہمارے علاقے قائم میں نے اگر ایک بڑی سیاسی جماعت نے اس کو پارٹی ٹکٹ دے کے ایم اے نے منتخب کروایا ہے اور شرم آتی ہے ہمیں یہ بات کرتے ہوئے کہ اگر وہ سب لوگ جو ہمارے ساتھ آج ہم کہتے ہیں کہ جی سیاسی قیادت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو شرم اس بات کی کہ ایک ایک سیاسی قیادت کے خلاف یہاں پر تو بیس بیس مقدمے درج ہیں وہ تھوڑا سا یہ میرے چھوٹے بھائیں ہیں دونوں لیکن یہاں پہ بات کروں کہ صرف خاندانی لڑائیوں کے بارے میں کرنا چاہوں گی خاندانی لڑائیوں کے بارے میں ارز کر رہا ہوں کہ جون نائنٹی سیون میں جب اقبال گرکی مروم جو ان کے عزیز تھے فاروق صاحب کے جب ان کا مرڈر ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے بلکل پہلے دن میرا ہی نام لیا تھا اور پھر اگلے دن انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر لی تھی پولیس کے پاس جا کے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی تھی اور اس وقت بھی یہی لوگ جو آج بابربٹ کے قتل میں ملوث نظر آ رہے ہیں یہی لوگ وہ اس قتل میں ملوث تھے اور پھر الٹیمیٹلی پولیس نے ان کو ڈھونڈ کے چالان کیا تھا اس کیس میں یہ جیل میں گئے تھے اس کیس میں تو اگر یہ اس کے ملزم تھے اور اس کے بعد سے آج تک لے کے پھر مشتار گھرکی کے قتل کے جو ملزم ہے آج تک وہ پکڑے نہیں گئے لیکن اجاز کا پکر ایک گلت نہیں ہو میں نے ایک دو جگہ سے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوں کا کوئی معاہدہ ہو گیا تھا اس پورے علاقے لکھو رہ کے بات کی جائے کہ اب یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی اگر معاہدہ ہو گیا تھا تو پھر اس قسم کی ایکٹیویٹی کیوں ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معاہدہ ہوا تھا اور اگر یہ معاہدہ ہوا تو اس قسم کوئی حال نہ نکلا پھر میں تو الحمدللہ میں اس علاقے میں میں واحد وہ شخص ہوں جو صلاح کرواتا ہوں ابھی پچھلے مہینے میں بھی تین صلاح کروائی تھی اور تین قتل کے مقدموں کی صلاح کروائی ہیں اور ایم این ای صاحب خود ابھی اگر آپ ان کو آن لائن لیں گی تو آپ کو بتائیں گے ان کو بھی ایک قتل کے مقدمے میں سے ان کی صلاح بھی میں نے ہی کروائی تھی اور وہ صلاح کروا کے میں نے ہی ان کو رہا کروایا تھا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر صلاح کی فضاء قائم ہو یہاں پر یہ سب ہمارے لوگ بسیں نہ کہ یہ اجڑ جائیں دیال صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر صلاح کی فضاء قائم ہونی چاہیے نہ کہ لوگوں کو یہاں پر اجڑنا چاہیے اب آپ کی اگر جو کیسز کی بات کی جائیں مشتاق صاحب کہیں اکبال صاحب کے کیس کی بات کی جائے جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ ابھی دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کس طریقے سے لیگلی چیزوں کو لے کے چلیں گے پروسیڈ کریں گے تو نگلیجنس تو آپ کے طرف سے بھی ہو رہی ہے ماذرت کے ساتھ نہیں ہم نے جتنی بھی اس پر کوشش کی اور ہماری فیملی نکاندہ نے ساری کی یہ جاہاں صاحب کو بھی پتا ہے کہ کتنے بھی کی سارے ہیں میرے والد صاحب نے کی خالد گرکی صاحب محروم اللہ جندہ نصیب کرے ہیں انہوں نے بھی کی لیکن وہ اگر دناتے پھر رہے ہیں تو اس حلقے کے اندر ایک عجیب سی فضاء یہی والی بنیوئی ہے قتل و غارت کی جو پولٹرکس جو ہو رہی ہے سیاست ہو رہی ہے سیاست کرتے ہوئے ڈیال فیملی کو بھی اور گرکی فیملی کو بھی سلکے کے اندر آج تک کوئی ایسی ایشیوز اور کئی ایسی چیزیں ہمارے خاندانوں پر نہیں آئیں کوئی اس قتل کر کے کوئی ایسی قبضوں کی ہیں کوئی ایسی چیزوں کی نہیں بڑی صاف ستری پولٹرکس کی ہے اور یہ سارا ہماری فیملی اور ان کی فیملی نے کی ہے یہ بیچ مگر ایک کوئی گھند آگے اس کو صاف ہونا چاہیے ہماری فیملی کے دو قتل ہوئے ہیں ایک مشتاق اور اکبال گرکی کوئی تقریباً بیس سال سر اسرار صاحب مجھے اب یہ بتائیے گا کہ بٹھ فیملی کی بات کی جائے اور اگر لکھو ڈر کی بات کی جائے تو مجورٹی جو ہے وہ بٹھوں کی ہے آپ مجھے بتائیں آپ کی فیملی کے کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں مجورٹی بٹھ برادری کی نہیں ہے جی سر جٹ برادری کی ہے مجھے اچھے بتائیے گا کہ کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں ہمارے خاندان کی ہمارے خاندان میں ہمارے والد صاحب قتل ہیں اس سے پہلے ہمارا بائی قتل ہوئے مجھ سے بڑا تھا تو ابھی یہ ہمارا بائی بہابر بات سہیل صاحب کی اگر بات کرتے ہیں سہیل صاحب کی خاندان کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں شوکت بٹ اکرام بٹ اور پھر حاجی محمد اشرف بٹ پھر قرامت علی بٹ یہ سب بھی وہ کہہ رہے تھے نہیں 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 ایسا ہے ایسی کوئی نہیں اشرف بٹ صاحب مرہوم بڑے اچھے آدمی تھے کسی نے ان کو قتل نہیں کیا وہ ایک حادثے میں اپنے ٹریکٹر کے ساتھ حادثے میں زمین کے اوپر ان کو چھوٹا لگی تھی اور اس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے اسی طرح کرامت بٹ صاحب بڑے اچھے آدمی تھے ان کی کسی کے خلاف میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں کرامت بٹ صاحب ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے تھے ان کا بیٹا ابھی بھی یونین کانسل کا چیر میں ہے یہ جو بات کی یہ ان کے بڑے گھر کے قریبی بندے نے مجھے دیئے ہیں ان کو مارا گیا ان کا قتل کیا گیا ہے سوہیل شاکت بٹ صاحب کے والد مرہوم شاکت علی بٹ صاحب وہ ایم پی اے تھے ہمارے ساتھ الیکٹ ہوئے تھے 97 میں بڑے اچھے آدمی تھے ان کا قتل کیا گیا تھا اور ان کے قتل میں نامزد تھے نائنٹی سیون والے اس مرڈر میں مارچ 97 میں وہ مرڈر ہوا تھا اور ان کے مرڈر شاکت بٹ صاحب مرہوم کے قتل ہونے کی وجہ سے وہ زمنی الیکشن ہو رہا تھا جس زمنی الیکشن کی شب اکبال گھرکی مرہوم کو قتل کر دیا گیا تو وہ بلکل ایسے ہی ہوا تھا سیکوینس تھی مارچ میں مرہوم شاکت بٹ صاحب مرڈر ہوئے اور جون میں اکبال گھرکی صاحب مرڈر ہو گئے اس میں بلکل بھی شاکت بٹ صاحب کے قتل میں بابر بٹ کا اور یہ اسرار بغیرہ کہا تھا نہیں اس میں تو ایف آئی آر میں تو اور لوگ تھے اس میں مزید بھی بات کریں گے جانیں گے کہ آخر اس سارے قتل کے پیچھے کون ہے لیکن فیلال وقت ہوئے ایک چھوڑ سی بریک کا ناظرین سٹے وداس ناظرین کے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا لاہور کی صرف یہ تو خوش آمدید میں بات کر رہی ہوں اگر اوورال لاہور کی بات کی جائے فاروق صاحب تو آپ کو کہاں کہاں پر اس قسم کے گروپس نظر آتے ہیں جو اس طرح سے خاندانی لڑائیاں ہیں کیونکہ جو میرے پاس ایک فیکٹس ان فکر ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ تقریباً ایک سو تین یا ایک سو چار کے قریب جو ہیں لاہور میں اس وقت ایکٹیو قسم کی خاندانی لڑائیاں ہیں تو how do you say on it خاندانی لڑائیاں دیکھیں لاہور میں ہوں گی کافی جگہ پر ہوں گے لیکن جو ہمیں تو یہی زیادہ اپنے ہلکے کو فوکس کر کے خاص طور پر یہ جو ہلکا ہے one thirty اس میں تو بڑی دیر سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مرڈر ہو چکے ہیں اور کتنے درائی ہیں جگڑے چل رہے ہیں ڈیال صاحب کیونکہ یہاں سے لیکشن لڑتے رہے ہیں ان کے کیا کہتے ہیں بڑے بھائی جو عاشق ڈیال صاحب وہ بھی لیکشن لڑتے رہے ہیں ان کو اس ہلکے کی ہر ایک چیز کا علم ہے بڑے اچھی طرح واقف ہیں یہ اس ہلکے سے اس ہلکے کے اندر اس رولر ایڈیا کے اندر جو یہ ہلکا ہے این اے one two eight one two nine اور one three zero one three zero میں زیادہ یہ ایشوز یہ والے زیادہ اس ہلکے میں ہیں اور دوسرے جو ہلکے ہیں ان میں اتنا یہ والا قتل و غارت کی سیاست اور فیملی کلاش اور لڑائیاں جھگڑے کوئی دشمنی داری ہیں تھوڑی بہت تو آپ کا پتہ پولٹیکل ہوتی ہیں لیکن مرنے مرانے تک کوئی ایسی چیزیں نہیں گئی ہوئیں صرف اس ہلکے میں ہی زیادہ یہ ہے دیال صاحب ایک چیز بتائے گا ایک سوال ہے کہ اگر اس علاقے کے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ کیبل کا بزنیس کچھ ٹھیکے کا بزنیس کچھ سمگلنگ کچھ یہ کتنی چیزیں اس میں شامل ہیں ان ساری ایکٹیوٹیز میں ان خانتانی دشمنیوں کے ساتھ ان کسی بھی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دشمنیاں جو ہیں یہ ان کی بیک گراؤنڈ بہت گہری ہے اور یہ بہت پیچھے سے یہ چلتی ہیں اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں یہ سب لوگ انوالو ہو گئے ہیں ہم نے تو اپنے مقدور ہر ممکن کوشش کی ہے ابھی میں نے ابھی ایک خانتانی دشمنی تھی جلو موڑ پر ابھی میں نے ان کی صلاح کر رہی ہے کل وہ لوگ رہا ہو کے آئے ہیں اور وہ مقدور کی بیوہ کو ان کے بچوں کو ان کو ہر طرح سے کمپنسیٹ کیا تاکہ یہ لڑائی آگے نہ چل سکے پچھلے مہینے میں نے آپ کو جانوری میں میں نے تین قتلوں کی صلاح کروائی ہے آپ کو بتا چکا ہوں یہ ایم این اے صاحب کی اپنی قتل کی صلاح میں نے کروائی تھی یہ اس میں رہا ہو تھے یہ پانچ سال عشتہاری رہے ہیں تین سو دو کے ملزم تھی اور عشتہاری رہے ہیں جو ہی ان کی صلاح کروائی اس کے بعد ساتھ ہی چھے مہینے کے اندر ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے دی اور انہوں نے ایم پی ایک الیکچن لڑا تھا جبکہ نہیں لڑ سکتے وہ تو جالی ڈگری بھی ہے ان کے پاس اس میں بھی وہ ایم این نہیں ابھی تک اس وقت وہ بی بی اے تھے اچھا گورنمنٹ کی جانب سے کیا کوشش کی گئی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی کچھ کہا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے کوشش کی گئی ہے لہور پولیس کو میں پریز کروں گا گورنمنٹ لیول پر کچھ نہیں ہوا لہور پولیس کے کچھ افسران ہیں میں نام لے کے کہتا ہوں کہ شفیق گجر صاحب تھے سی سی پی او لاہور عمر ورک صاحب تھے ہمارے ایس پی سی ای اے اور مجودہ سی سی پی او کیپٹن امین یہ تین بندوں کا میں نام لوں گا کہ یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ قتل کی سولہ کرائی جائے اور میں نے یہ جتنی بھی آئی تک سولہ کروائی ہیں انہی تین شخصیات کی موٹیویشن تھی اور یہ ہمیشہ میرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور یقین کیجئے کہ ہم نے اٹیمٹس تو بہت کی ہیں ہم یہ بابر بٹو اور سوہیل صاحب کی بات کریں میں نے سنایا آپ لوگ کی بھی صلاح ہو گئی تھی اور سب کچھ بلکل ٹھیک چل رہا تھا ملنا ملانا بھی تھا کچھ اس طرح کی باتیں بھی میں سامنے آئی ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا نہ ملنا جلنا تھا نہ کوئی مرانا آپ کی کوئی آپس میں رشتہ داری بھی ہے گہری نہیں ایسی گہری کوئی رشتہ داری نہیں برادری ہے برادری ہے صرف گہری رشتہ داری گہری رشتہ داری کوئی نہیں ہے اس حوالے سے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب میری دو تین لوگوں سے بات رہی تھی تو انہوں کا کہنا تھا کہ آپ پاس میں کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں اس حوال سے کیا کہیں گے دیال صاحب آپ رشتہ داریاں میں بھی دشمنیاں ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ گاؤں ہے پھولر وان اس میں سارے رشتہ دار ہیں ایک ہی برادری کے لوگ ہیں سب راجبوت ہیں پچاس سے زیادہ قتل ہو چکے ہیں وہاں پہ یہ اگر برادری کیا بات کرتے ہیں تو اسرار بٹ یا بابر بٹ بھی تو کشمیری برادری سے تعلق رہتے ہیں اور وہ جو دوسرا خاندان ہے وہ بھی کشمیری برادری سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف برادری میں دشمنی ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ بھی تو کوئی ایک وجہ بن جاتی ہے اناد کی اور اس صورت میں بھی اگر یہ دشمنی ختم ہو سکتی ہو تو اس کو ضرور کروانا چاہیے کیونکہ یہ کرائیم بیس دشمنی نہیں ہے یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ جس طرح کراچی کے ہم کوئی واقعات سنتے ہیں کہ جی وہ قبضہ کرنے کے لیے یا بھتا لینے کے لیے یا کوئی کیبل کے لڑائی یہ وہ لڑائی نہیں ہے یہ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ جب سویل شوکت کے والد مرڈر ہوئے تو ان کو شک تھا کہ شاید اس میں بابر بٹ کا ہاتھ ہو اور آج اگر جب اسرار بٹ کے والد صاحب بابر بٹ کے والد صاحب جب مرڈر ہوئے تو اس میں نامزد ملزم سویل شوکت تھا تو یہ اس کو ہمیں یوں دیکھنا پڑے گا کہ یہ خاندہ نہیں لڑائی ہے یہ ان کے دل سے ختم کرنے کی بات ہے اس میں کوئی نہ تو یہ کسی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں نہ یہ کسی جائداد کے لیے لڑ رہے ہیں نہ یہ کسی کاروبار کے لیے لڑ رہے ہیں یہ تو اگر یہ لڑائی چل رہی ہے تو یہ صرف اپنی اس بدلہ لینے کی جو ایک حص ہے آپ لوگ کے مسئلے مسائل کی ہیں کیوں نہیں ان چیزوں کو سارٹ آٹ کرتے ہیں دیکھیں بدلے والی جو میرے بھائی نے بات کی بدلے والی بات ہوتی تو بابر ہمارے والد کا مرڈر کیا گیا میرے بھائی بابر کے اوپر دو تین دفعہ ٹیمٹ ہوا مگر آپ یہ ثابت کر لیں کہ کہیں بابر نے اس کا جواب دیا کسی پہ حملہ کیا یا کروایا نہیں بابر اگریسر نہیں تھا اس نے تو اپنے اوپر جو اس کے اوپر بابر اگریسر نہیں تھا بابر نے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی میں اگر آپ ٹائم دیں تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی یہ اکیلا سویل شوقت بات نہیں اس نے پوری علاقے میں اپنے گینگ کی ترتیب دی ہوئی ہے ان کا سب سے ماسٹر مینڈ شفقت بگا جو اس کا مامو ہے سویل شوقت سے وہ مشورہ کرتا ہے بات کا اس کے بعد ہمارے لکھو ڈیر کے اندر جات برادری کے لوگ انہوں نے ہائر کی ہوئے ہیں بلکل انہوں نے پلان کیا ہے یعنی ایک گینگ جو شوٹر ہیں کسی کو مارنا ہے کسی کے گھر پہ دمکی لگانی ہے کسی کو ڈرانا ہے وہ شوٹر ان کے وہ کام کرتی ہیں عرفان اور شبان گل نامی یہ لکھو ڈیر کے ان کے سرکردہ لوگ ہیں جو ان کے پورے جرائم کا آگے کنٹرول وہ کر رہے ہیں یہ ایک پوری ونگ بنائی ہوئی سویل شوقت باتنے اور شفقت باتنے تو آپ کو بھی پولس کے پاس نہیں گئے آپ نے ان کو کہا نہیں کیسے صریح سے آپ کے اوپر اٹیمٹ ہوئیں پھر اب ان کا قتل ہو گیا تو آپ نے پہلے انہی شیٹنے کی یہ چیزیں جی بلکل اسی لئے ہم نے کل جو اپلیکیشن پہلے دی تھی ایسے جو مناوان اسرولہ چٹھا کو ہم نے نامزد کیا تھا کہ اگر وہ ان لوگوں کو جرائم سے روکتا اور وہ اس کی بلکہ ایک طفعہ ہمیں پتا ہے کہ ٹرانسفر ہوئی اور سیل شوقت باتنے ایسے بھائی نے آپ کو بتایا باٹا سے آپ ریکارڈ چیک کر لیں ڈکیتی اور قتل کے پرچے کے علاوہ زنا کا پرچہ اس کے خلاف آپ کو ملے گا ایم اینے بننے سے پہلے زنا کے پرچے ملیں گے اس کو زبردستی غریب لڑکیوں کے ساتھ ریپ پرچے ملیں گے آپ کو ریکارڈ ملے گا تو جب ایسے آدمی کو ٹگٹ دیا جائے گا ایم اینے بنانے کے اس نے ایک ونگ بنایا ہوا ہے یہ پورا کراچی کی طرح ایم کی ایم والی ترتیب انہوں نے دی ہوئی ہے گلی گلی محلے محلے تک اور اس کو یہ پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں اگر یہ اس کا صدب آپ نہ کیا گیا کئی بابر بات قتل ہوگے اور میں شباز شریف صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے آدمی کو ٹگٹ آئندہ بھی دیں گے تو لاہور میں کوئی صلح نہیں کروانے والا ہوگا جب اتنی بڑی گینگ اور وہ سر عام آپ ادھر دورہ کر کے دیکھ لیں لکھو ڈیر آپ کو لوگ روتے ہوئے نظر آئیں گے یہ گل برادری شبان اور عرفان دو بھائی ہیں انہوں نے لکھو ڈیر کے اندر غریب لوگوں کا بابر بات کا قصور اتنا صرف کہ وہ غریب کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا بس اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے جب شروع میں جب میری آپ سے بات ہوئی تھی فاروق شاہ تو آپ نے کہا تھا کہ پولس کی طرف سے کر دیکھا جائے تو کافی اچھا طریقی سے پارٹسپیٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ اب انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے اور بلکہ سیدھے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایس ایس پی جنہوں نے نام بھی لیا تھا ایشبان ہو گیا ایرفان ہو گیا ایس ایس پی ہو گیا اگر وہاں کے قانون نافذ کرنے والے لوگ ہی شامل ہوں گے تو اس طرح تو ہم ان خاندانی لڑائیوں کا کبھی بھی کوئی حل نہیں نکال پائیں گے لیکن یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب شباز شریف صاحب کو چاہیے ساری چیزیں شاید ان کو پتہ ہی نہیں آپ میڈیا پتہ نہ ہونے اللہ تعالی ہے آپ تو میڈیا کے طرح سے سارا کچھ تو ہر ایک بندے کو پتہ ہے یہ تو اس پر فوکس کر رہے ہیں جس طرح وہاں بھتا خوری اور ادماشی ہے اس علاقے کے اندر چاہے ہیں کوئی بھی ہے میں تو خود کہتا ہوں کہ اس بندے کو ساری زندگی کے لئے یہ کوئی پارٹی ٹگٹ کسی کو نہ دے جس کے اوپر یہ الزامات ہوں پہلے وہ اگر الزامات اپنے کلیر کریں پھر پارٹی اس کو ٹگٹ دے اگر ایسے الزامات جب تک اس کے اوپر ہیں کوئی پارٹی چاہے پیوٹس پارٹی ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئی جو کوئی بھی ہو کوئی پارٹی اس کو ٹگٹ کوئی بھی نہ دے ایسی ایکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے نہ اسمبلی میں جانا چاہیے اچھا اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون ڈائن پر موجود ہیں سوہیل شاکت برچ صاحب جو کہ ایم این اے ہیں ملتیم لنگ نون کے اور جن کے بارے میں ذکر بھی ہو رہا ہے سوہیل صاحب سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بابر قتل کیس میں آپ کا نام شامل ہے اور ابھی ان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ پر جو دفعہ لگی ہے وہ ایک سو نوکی لگی ہے کہ آپ نے مشورہ دیا تھا اور آپ نے آتف کو پلانٹ کریا تھا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر جی سوہیل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی ہم سوہیل صاحب سے بات کریں گے کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سوہیل صاحب کو اس پر کیا موقف ہے سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سوہیل شاکت بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نولی کرانوما ہیں ایم این اے ہیں اور بابر بٹ کیس اگر بات کی جائے تو ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور اس کیس میں اور جیسے کہ اسرار صاحب کہہ رہے تھے جو کہ بابر صاحب کے بھائی ہیں کہ یہ کافی حد تک انوالو ہیں ان پر جو دفعہ لگی ہے ایک سو نو لگی ہے جی سوہیل صاحب آپ کیا کہیں گے اس سارے کیس کے حوالے سے دی پہلے میں یہ کھنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ پیچھا ہے بڑا سوسناک واقعہ ہے اور جو بھی میرے پر انہوں نے الزام لگایا ہے تو میں صرف یہ کہوں گا قانون کے مطابق کہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے میں آپ کو ان کے سامنے پیش کروں گا اور انشاءاللہ میرا دامن سانس ہے اس جہان میں بھی سر ابھی تک آپ پیشت ہی نہیں ہوئے ابھی تک سر دیکھیں دیکھیں میں کوئی بھاگا ہوا تھوڑی ہوں مجھے وہ جب محسوس کریں گے مجھے بلائیں میں حاضر ہوں میرا دامن صاحب ہے اور سب سے پہلے میں تھوڑی سی قانونی بات بھی کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ ان کے الزام لگانے سے کوئی مجرم نہیں ہوگا انہوں نے مجھ کے الزام لگایا ہے میں مجرم نہیں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میرا موقف ہے اور میں اپنے موقف کو جو بھی انیسٹیوکیشن ٹیم ہوگی اس کے سامے جا کے پیش کروں گا اور انہوں نے جو ایف آی ایر درج کروائی ہے اگر قانون کے انطابق میں ہم بات کریں جو ایف آی ایر درج کروائی ہے ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ میری امام پہ یہ سارا واقعہ ہو گا ہے میرے کہنے پہ یہ سارا واقعہ پیش ہے ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہوتا تو یہ ایسے محض ان کا الزام ہے یہ خوش فہمی ہے ان کی یہ صرف اور صرف میں یہ ہی چاہوں گا کہ یہ سیاسی طور پر یہ اپنا مجھے دابدار چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ ایف آی ایر دیکھیں ایف آی ایر میں کہاں ذکر کیا ہے انہوں نے کہ مشورے کے کون سے گواہ ہیں کن گواہوں کے سامنے یہ مشورہ ہوا ہے ان کے سامنے ہم نے یہ ساری پلاننگ کیا اور ہمارے کہنے پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری امام پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے کہاں لکھا ہے اگر ان کے پاس ایسے گواہ ہوتے جن کے سامنے یہ ساری پلاننگ ہوئی ہے تو یہ ایف آی ایر میں موقع کے گواہوں کا نام دکھواتے یہ قانونی تقاضے پورے کرتے انہوں نے کیوں یہ ایف آی ایر میں گواہوں کا نام نہیں لکھو ہے اسرار صاحب کو موقع دیں اور جہاں تک جہاں تک بات ہے اس مقدمے کی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں پھر ابھی دیال صاحب نے میرے شو میں ہی کہا ہے کہ آپ کے اوپر ایک اور بھی کیس تھا قتل کا کیس تھا اس میں آپ کی صلاح کرائی گئی میں چاہوں کہ اسرار صاحب دیال صاحب آپ پلیز اس حوالے سے آئیے گا جو ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا دامن صاحب ہے یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی گواہ ہم پیش کریں گے ابھی اشتہاری ہے والد کے کیس میں اشتہاری ہے تو دامن صاحب کیسے ہو گیا ابھی اس کیس میں عدالت میں کیوں نہیں پیش ہو رہا اگر دامن صاحب ہے اس میں گواہ بھی پیش ہوئے اس میں شادنیں بھی ہوئی ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا میں بالکل ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا جو ہمارے دشمن تھے آن گرونڈ دوہزار آٹھ تھا جب میں نے الیکشن لڑا ایم پی اے کا اس کے فوراں بعد میرے والد کے مرڈر میں میرے والد سٹنگ ایم پی اے تھے سٹنگ ایم پی اے تھے میرے تایا سٹنگ ایم پی اے تھے جب انتے حملہ ہوا ان کے ساتھ تین بندے مارے گئے شہید کر دیئے گئے میرے والد صاحب کا نائنٹی سٹیمن میں مرڈر ہو سٹنگ ایم پی اے تھے ٹھیک ان کے میرے بھائی کا مرڈر کیا گیا ان تمام کیسوں کے جمل زمان تھے سترہ کے قریب بندے بندے ہیں جو سضائی موت میں اندر تھے میں نے سب کو فیس طبیل اللہ معافہ سب سے حض و $来了 میں نے لڑھنا ہوتا تو ماف کیسے، سو以 سے ni پی نب لڑھنا ہوتا سر جب سے بر کی رسول ہے میں نے لڑھنا ہوتا میں نے لڑھنا ہوتا میں حضول practices میں نے لڑھنا ہوتا میں نے والد کے، میں نے لڑھنا ہوتا تو آپ نے سایہ کے حض�� کے ساتھ انکو تو سب کو میں نے ماف کیا سب کو میں نے ماف کیا جو Proح میں نے آپ کو کو میرا موقف لیں میرا موقف لیں میرے بات سنیں کہ آپ نے مجھ سے سوال آپ سے کچھ اور کیا تھا مجھے پوری بات کرنے دیں دیکھیں بی بی میں اس سے تیمین نہیں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں ساٹھ ہزار کی اکثریت کے ساتھ اس علاقے سے کامیاب ہوا ہوں عوام نے پپلز پارٹی کو برے طریقے سے مسترد کیا میں اس پر خاندانی سیاست کی بات کر رہی ہوں دیال صاحب اجاز صاحب آپ چاہیں گے کامیاب کیجئے اس پر میری بات سنیں میرا موقف لیں دیال صاحب نے دوزار تیرہ میں سمینہ خالد گھرکی کے ساتھ پپلز پارٹی میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے اجاز صاحب آپ نے میرے شو میں بھی بات کی ہے کہ یہ ایک کیس پہ قتل کیس میں ملوث تھے اس کے اوپر اشتہاری تھے ان کی صلاح کروائی چیزوں کو آپ نے سوالٹ آؤٹ کروایا اس حوالے سے اگاہ کیجئے گا جی الحمدللہ میں نے صلاح کروائی تھی اگر صاحب اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ یہ سمجھتے ہیں ان کی وہ تین سو دو کی صلاح میں نے نہیں کروائی تھی اور وہ اس میں ان کو رہا اور بائزت بری عدالت نے نہیں کیا تھا تو یہ آپ کے شوہ پر بتا دیں یہ بتا دیں نا یہ بتا دیں کس نے صلاح کروائی تھی اور دیکھئے میں نے پہلے بھی یہ بات کیا صاحب ایک شیکنڈ میں آپ بات پوری کرلوں یہاں پر نہ تو سیاست کی بات ہو رہی ہے نہ کوئی یہ گن رہے کہ کس نے کتنے ووٹ لی اور کونسی جماعت کو کس نے مسترد کر دیا یہاں پر تو ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لاہور میں خاندانی دشمنیاں بہت بڑھ چکی ہیں اور جس کے نتیجے میں ملٹیپل مرڈرز ہو رہے ہیں میں تو کہتا ہوں صلاح کروائی نہیں چاہیے اور میں پہلے بھی صلاح کروائی ہیں میں بار بار گن کے کہتا ہوں میں درجنوں کی تعداد میں قتل کی صلاح کروا چکا ہوں اور ابھی بھی کروانے کو تیار ہوں ابھی بھی میں ہر وہ رول پلے کرنے کو تیار ہوں جس کی وجہ سے علاقے میں امن قائم ہو سکتے موقع دینا جاتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے بڈیال صاحب کی بات سنی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی خاندانی دشمنی ہیں ان کے میرے والد کے مرڈر میں صرف پرانی باتوں کو چھوڑتے ہیں اب آج کی بات کرتے ہیں آپ کو موقع دیا جا رہا ہے ایک پلیٹ فارم ہے آپ مجھے بتائیں آپ صلاح کا جو ہے وہ ہاتھ بڑھائیں گے اسرار صاحب کی طرف میں تیار ہوں اس سے پہلے عمر ورک صاحب ابھی ورک صاحب کا بھی ذکر کیا گیا ہے ابھی سیسی پہ لہور امین عویس صاحب کا بھی ذکر کیا گیا ہے میں پچھلے کئی عرصے سے ان کے پیچے خود لگا ہوا ہوں کہ میری صلاح کروائیں جن جن پارٹیوں سے سیاسی معاملات ہیں ہمارے جو ذاتیات سے اتر ہیں کتنا پارٹیسپیٹ کریں گے ان کی صلاح کرانے میں مجھے یہ بتائیں اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا یہ جو اتنے سالوں سے دشمنی چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کا جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں یہ بلکل درست بات کر رہے ہیں یہ بلکل ان افسران کے پاس گئے ہیں جن کا انہوں نے نام لیا ہے اور میں نے تو پہلے ان کی بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ پوزیٹیو رول لاہور پولیس میں صلاح کروانے کے حوالے سے کیپٹن امین کا عمر ورگ صاحب کا اور چودی شفیق گجر صاحب یہ ہمیشہ یہ تین افسران ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بھی بات کی اور دوسرے لوگوں کو بھی ملے پروچ کی چلے پاروک صاحب بھی بیٹھے میں ہیں آپ بھی بیٹھے میں ہیں ایک موقع ہے جس کے میں بار بار کہہ رہی ہوں سوہیل صاحب بھی ہیں اسرار صاحب بھی ہیں اسرار صاحب اگر سوہیل صاحب آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ ہیں صلاح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی آنا چاہیے دل بڑا کر کے یہ صلاح بالکل اچھی چیز ہے اگر ہمارے بھائی کے قتل میں یہ انوالب نہیں ہے میں نے آپ کو نام بتائیں ہیں یہ شبان عرفان یہ کس کے کرنے دیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریڈی ہیں یہ سب انہوں نے پلان کر کے پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں اگر وہ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں تو انویسٹیگیشن پیرلل چلتی رہے تو آپ لوگ صلاح کا تو کم سے کم کریں تاکہ باقی اس قسم کا کوئی واقعہ نہ آئے مہترمہ مہترمہ مجھے اجازت دی جائے جو بھی واقعہ پیش آیا ہے یہ انتہائی افسوسنک واقعہ ہے یہ مدعی ہیں انہوں نے ہم پہ شک کیا ہے مجھ پہ شک کیا ہے انہوں نے اگزام لگایا ہے جس فورم پہ یہ چاہیں یہ جس فورم پہ چاہیں خانہ کعبہ جانا چاہتے ہیں میں قرآن پہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اپنی صفائی دینے کے لئے تیار ہوں میرے خاندان میں میرے بھائیوں میں میرے مامو کا نام ہمارا گناہ کبھی بھی ثابت ہو جائے ہم اس کے دیندار ہوں گے ہم اپنی صفائی دینے کے لئے تیار ہیں ان انسانیت کے سارے تمام تمام صحابے پورے کرنے کے لئے میں آپ یہ کہوں گی ہمیں کسی اچھی طرف چلنا چاہیے آج آپ ساری چیزیں چھوڑیں اور صلاح کر لیں پہلے انویسٹیکیشن میں آئیں پہلے پتہ تو چلے گا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہیس ریڈی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ جانے کے لئے تیار ہوں میں قرآن پہ کرنے کے لئے تیار ہوں جی تیار سباب اس پر کیا کہیں گے کیا ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پلاتفارم ہے یہ آج اس چیز کو سوٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ آپ کی جو بات ہے اس کی روح بلکل ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے چلے کوئی ایسا آپ لوگ وہ کریں نا بادہ کر کے جائیں چوبیس گھنٹے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ صلاح آپ یہ ہمیں یہ بات ضرور کہنی چاہیے اور میں بلکل یہ میرے میں سویل شوکت بٹ کو بھی ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھے اور سراہر بٹ کو بھی اپنا بھائی سمجھے اور میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کے دلوں میں میلہ فائیڈ نہیں ہیں اور اگر سویل بٹ کا اس قصر کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو انہوں نے کہا بھی ہے تو پھر اگر ایسی صورت تیار ہوگی تو پھر جگر میں نظر بکانی اگر تعلق نہ ہوا کوئی مسئلہ نہ ہوا تو آپ صلاح کے لئے تیار ہیں میڈم یہ باتیں یہ ہمارے والد صاحب کے مرڈر میں بھی کرتے تھے اس میں یہ چلان ہوئے ہیں ثابت ہوا کہ یہ ملزم تھے سر چلے تہر رائے دروس کا ہے لیکن اگر وہ اب آرہے ہیں آپ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے تو اب میرے حال میں چیزوں کو ختم کر کے آگے بڑھنے کی ضرور ہے یہ ابھی موقع نہیں ہے ہم لiso کا مثال ہے من individ 친ی Plեվ کہ اپنے بھائی کے سادس او Марmmar اپنے بھائی موقع نے ایک داریا جا روشن بند موجین ان کے بچے روشن جاہوں گا اس نے اپنے والد سے بڑھنی اپنین والد سے القرت سے قص요 اپنے والدInst diferent وس Hawking اپنے وہ اپنے والد preliminary 아� premier第 اپنے والدے 머무�ار میں بیگوا کہ THEY اور اپنے والد زرمار میں ، میں نے کہا تھا صفائی ہمیشہ جن کے اوپر عظام لگایا جاتا ہے صفائی ہمیشہ ان سے لی جاتی ہے ہمارے ساتھ اس طرح زیادتی کی گئی تھی باں بی بی میں نے ہم اپنی صفائی دینے کیلئے ہتیار تھے انہوں نے ہماری صفائی نہیں لی ہم نے پھر میں نے یہ بات کی اس پلیٹ فارم پہ بھی میں نے بات کی اگر آپ ہماری صفائی نہیں لینا جاتے بابر بچ پپ کو میں نے کہا کہ آپ قرآن پاس پہ ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھیں آپ یہ کہہ جائیں کہ صحیح شوکت بچ نے میرے والد کو قتل کر آیا ہے تو مجھے چلان کر دیا جائے ان کے بھائی نے میں کچھ کہنا نہیں جاتا انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دیا تھا کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کروایا ہے تو اس کے بعد پرے میں ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی دوسری بات نہیں تھی ہم نے صبر شکر کر کے وہ بھی کروا گونڈ بھرا میں آج بھی کہنا چاہوں گا اسی پلیٹ فارم سے کہ میں اللہ نبی کے حکم سے ان کے والد کے مقدمے میں بھی بے گناہ تھا اور ان کے بھائی کے مقدمے میں بھی بے گناہ ہو یہ میرا ضمیر ہے یہ جہاں پہ چاہیں جب چاہیں یہ ہماری جہاں پہ بھی قسم دینا چاہیں ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں ان کے والد کو قتل ہوئے آج چند سال گزر گئے ہیں آج تک ان کے پاس ان کے والد کا کوئی ثبوت ہاتھ میں آیا ہے اچھا سوہیل صاحب مجھے آپ یہ بتائیں آپ کھانا کعبہ جا کر قرآن پر حلف دیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہا ہے اور آپ آنے والے دنوں میں صورت صرفائی کی طرف چلیں گے بہن میری ان سے لڑائی نہیں ہے میری ان سے کوئی لڑائی نہیں صرف آپ حلف دیں گے یا نہیں دیں گے قرآن پر آپ مجھے یہ بتائیں آپ قرآن پر حلف دیں گے یا نہیں دیں گے میں حلف دوں گا میں اپنی صرفائی دینے کے لیے جہاں پہ چاہیں گے جس جگہ چاہیں میں اپنی صرفائی دینے کے لیے جاروں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتے مسلمان کے لیے سر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتے مسلمان کے لیے کہ قرآن کی بات کر دیتا ہے کھانا کعبہ کی بات کر دیتا ہے دیکھیں جو بات انہوں نے کی ہے کہ بھائی کو کہا کہ علف دیں تو وہ انہوں نے علف دے دیا تو ہم چلان ہو گئے عمر ورک صاحب بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کا ایک نام ہے اماندار افسر ہے اور میرا خیال ہے کہ ان سے بڑا نام پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے انہوں نے خود تفتیش کی تھی ہمارے والد کے مرد انہوں نے ان کو چلان کیا اس میں تو ایک طرف تو یہ عمر ورک صاحب میں بات کر رہے ہیں سرے پنچائیت میں یہ پیسلہ ہوا تھا کہ قرآن پہ حلف دے دے بابرباٹ صاحب انہوں نے حلف دیا تھا ان کے پاس تفتیش گئی ان کے پاس انہوں نے تفتیش کی جو ہوا ہم سے صفائی بھی نہیں لی گئی تھی وہ بھی انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھے انہوں نے حلف دیا تھا آپ ان دونوں کی یہ میرے بھائی ہیں دونوں میں ان دونوں کا بہت احترام بھی کرتا ہوں اور لحاظ بھی کرتا ہوں اور حتیٰ وصاحب میری کوشش رہی ہے کہ یہ دونوں خاندان بلکہ واقعی تمام خاندان بھی ہمارے کمز کمزلہ لاہور دیہاتی لاہور کی حد تک جو ہیں وہ بس جائیں صرف حل کیا نکلتا ہے دیکھیں وہ میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ آپ ان کی جو آپس میں گفتگو کروا رہی ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ان کی آپس میں گفتگو نہ کروائیں یہ اس سے تلخیب بھڑے گی آپ رسپانسیبیلٹی لیتے ہیں نہیں جی میں رسپانسیبیلٹی بلکل نہیں لیتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے آج تک ہمیشہ بابر اور اسرار بٹ کے حوالے سے بھی اور سوہل بٹ صاحب اور ان کی فیملی کے حوالے سے بھی ہمارا رول جو ہے ہمیشہ درمیان میں رہا ہے لیکن اس کے لئے وہی بات ہے جو سوہل بٹ خود بھی کہہ چکے ہیں بڑی اچھی بات ہے وہ اسرار بٹ نے بھی وہی کی ہے دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھنی کوش کریں سوہل بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ صفائی دوں گا اور میں اس الزام کو اپنے اوپر سے مٹاؤں گا اور کسی بھی فورم تک مجھے جانا پڑے وہ تو قرآن کی بھی بات کر رہے ہیں اسرار بٹ کوئی بات نہیں ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے ان کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں اس کے بعد ہم صلاح کے حوالے سے جو بات ہے اس پر غور کریں گے میرے خلال میں اسرار نے یہی کہا ہے یہ جو بڑی پوزیٹیف بات ہے دونوں طرف سے جی سوہل صاحب میں صرف ہتری بات کرنا چاہوں گا میں نے پہلے یہ پروگرم سارا چونکہ اونلائن تھا نہیں آپ کے ساتھ میں نے پروگرم دیکھا ہے ڈیال صاحب نے یہ بات کیے کہ میرے والد جب مرڈر ہوئے تھے میں اس ٹی سیون میں اجاز ڈیال صاحب نے اپنے ہاتھوں سے درج کروائی ہے یہ بھول رہے ہیں میرے بھائی اسے ایف ایر میں کدھر ان کا نام لکھا ہے بابر بٹ وغیرہ تھا میں نے کسی کا پچھا نہیں کرویا میں نے یہ ایف ایر لکھوائی تھی اور میں ان کا سپورٹ